السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ گمبد خزرہ کی تعمیر کیسے کی گئی ہے پچھے دنوں میں نے ویڈیو بنایا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کے تعلق سے کہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ کب بدلا جاتا ہے کہاں رکھا جاتا ہے اور اس کی زیارت کیسے کرائی جاتی ہے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت اس پر بھی ویڈیو بنائے کہ گمبد خزرہ جو ہے وہ کیسے بنایا گیا اور کس طریقے سے جو ہے اس کی تعمیر کرائی گئی آپ کو بتاؤں کہ گمبد خزرہ جو ابھی ہے اس سے پہلے یہ صرف ایک لکلی کا گمبت تھا اور اس کے اوپر جو ہے یہ پتھر کا گمبت نہیں تھا ایک لکلی کا گمبت تھا اس وقت ترکی کی حکومت عرب کی سرزمین پر تھی آپ جانتے ہیں کہ انیس چوبیس میں ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے اور انیس چوبیس سے پہلے تک وہاں پر ترکیوں کی حکومت تھی تو اس گمبت کو پتھر کی شکل میں ترکیوں ہی نے تبدیل کیا تھا اور پتھر کی شکل میں ترکی ہی نے بنایا تھا جب ترکی کے بادشاہ جس کا نام پاشا تھا جب اس نے سوچا کہ اب گمبت خزرہ کو لکلی سے اسے پتھر کی شکل میں تبدیل کیا جائے اور پتھر کا گمبت بنایا جائے تو اس نے پوری دنیا کے بڑے بڑے انجینئر کو جمع کیا جو سب سے بہترین انجینئر تھے اور اپنے وقت کے آرٹیکیٹ اور اپنے وقت کے بہت بڑے تراش اور اپنے وقت کے بہت بڑے کاراگیر جو تھے ان کی ایک ٹیم کو جمع کیا جب ان کی ٹیم جمع ہوئی تو ظاہر سے بات ہے اس میں کچھ انجینئر جو تھے اور کچھ کاراگیر جو تھے وہ غیر مسلم تھے تو بادشاہ پاشا نے کہا کہ میرا عشق یہ گوارہ نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے نبی کے غمبت کو کسی غیر مسلم کے ہاتھوں تعمیر کر باؤں تو اس نے منع کر دیا اور پاشا نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کی ایک ٹیم بنائی اور ان علماء کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں عالم دین بھی بنائیں اور اس کے بعد ان کی شاگردی میں دے دیں تاکہ وہ وقت اپنے بہت بڑے انجینئر بھی بنیں اور بہت بڑے جو ہے وہ کاراگیر بھی بنیں اور بہت بڑے جو ہے وہ آرٹیکیٹ بھی بنیں تو اس وقت علماء نے اپنے جو ہے لڑکوں کو حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا پھر اس وقت بہت بڑے جو سائنس دا تھے بہت بڑے انجینئر جو تھے بہت بڑے کاراگیر جو تھے تو ان کے شاگردی میں اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو دیا اور وہ لوگ انجینئر بھی بننے لگے ایک طرح حافظ قرآن تھے عالم دین تھے اب وقت کے انجینئر بھی بن رہے ہیں اور وقت کے بہت بڑے کاراگیر بھی بن رہے ہیں پاشا نے انتظار کیا اور تقریباً یہ انتظار پچیس سال تک رہا پچیس سال کا عرصہ گزرا جب وہ حافظ قرآن لوگ جب وہ اپنے وقت کے انجینئر بن گئے اور اپنے وقت کے کاراگیر بن گئے تو پچیس سال کے عرصہ کے بعد پھر گمبد خضرہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی گمبد خضرہ کی تعمیر جو کی ہے وہ سارے لوگ حافظ قرآن تھے سارے لوگ عالم دین تھے اور سارے لوگ جو تھے وہ انجینئر تھے اور کاراگیر تھے مسالہ بنانے سے لے کر کے پتھر نصب کرنے تک سارے لوگ جو تھے وہ سنی صحیح لقیدہ تھے مسلمان تھے اور حافظ قرآن تھے عالم دین تھے انجینئر تھے اپنے وقت کے اور اپنے وقت کے بہت بڑے کاراگیر تھے پچیس سال پاشا نے انتظار کیا پچیس سال کا عرصہ کے بعد جب سارے لوگ انجینئر بن گئے تو پھر انہی ٹیم کو تیار کر کے گمبد خضرہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع کیے آپ تاریخ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ گمبد خضرہ سے تقریباً دس میل کی دوری پر جو ہے وہ پتھر تراشنے کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس کو تراشا بھی وہیں جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ تیار ہو جائے لیکن وہ جو پاشا تھا اس کے اندر عشق رسول اتنا تھا کہ اس نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ پتھر کو تراشنے میں جو آواز نکلتی ہے اس آواز سے بھی حضور کو تکلیف ہو تو اس نے دس میل کی دوری پر یہ کام سوپا کہ جو پتھر تراشنے کا کام ہوگا مسالہ بنانے کا کام ہوگا جو بھی کام ہوگا وہ گمبد خزرہ سے دس میل کی دوری پر ہوگا دس میل کی دوری پر لوگ مسالہ بناتے تھے اور لوگ پتھر کو تراشتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے گاڑی پر لا کر کے یہاں گمبد خزرہ میں نصب کرتے تھے حال یہ تھا کہ اگر ایک پتھر اب ظاہر سے بات ہے جب پتھر تراشے گا تو کبھی چھوٹا بھی پڑ جاتا ہے کبھی بڑا بھی پڑ جاتا ہے تو ایک پتھر جب وہاں سے تراش کے لاتے گمبد خزرہ میں نصب کرنے کے لیے اور اگر چھوٹا پڑ جاتا یا بڑا ہو جاتا اور اتنی ضرورت تھی کہ اگر ایک دو ہتھولی مار کر کے وہ پتھر صحیح ہو جاتا تو وہ ہتھولی وہاں مارنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ وہ دو ہتھولی مارنے کے لیے اس پتھر کو دس میل دور لے جاتے تھے اور پھر اس کو تراشتے تھے اور پھر لا کر کے گمبد خزرہ کے اندر جو ہے وہ نصب کرتے تھے اس طریقے سے پاشا نے حکم دیا کہ جو انسان اس میں کام کرنے والے ہیں گمبد خزرہ کی تعمیر میں وہ سارے لوگ باوزو رہیں اور گمبد خزرہ کی تعمیر میں جو بھی کام ہوگا وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے ہوگا تو جو لوگ پتھر تراشتے تھے وہ بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے پتھر تراشتے تھے جو لوگ مسالہ بناتے تھے وہ بھی لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مسالہ بناتے تھے جو لوگ مسالہ لے جاتے تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لے جاتے تھے اور جو لوگ گمبد خزرہ میں پتھر کو نصب کرتے تھے وہ لوگ بھی قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے اور قرآن کی تلاوت کر کے اس پتھر کو گمبد خزرہ میں نصب کرتے تھے اتنی پاکیزگی کے ساتھ اتنے معتبر انداز سے بادشاہ پاشا جو ترکی کا اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اتنی عزت کے ساتھ اور اتنے عدب اور اتنی تہذیب کے ساتھ اس نے گمبد خزرہ کی تعمیر کرائی آج جو گمبد خزرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ پاشا نے سب سے پہلے پتھر کی شکل میں اسی گمبد خزرہ کو تبدیل کرائیا اور اتنی عزت اور اتنی عدب کے ساتھ اس نے خانے کابعو گمبد خزرہ کی تعمیر کرائی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو گمبد خزرہ کو اپنے آنکھوں میں سمانے کی اور حضور سے محبت کرنی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ